مہِ رجب یعنی رب کے مہینے میں ایک انڈے کا صدقہ کر لیجئے اور یہ ایک انڈے کا صدقہ آپ کو رسک اور دولت سے مالا مال کر دے گا آپ کے ہر پریشانی کا حل لے آئے گا کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے مشکلات کو ختم کرتا ہے پریشانیوں کا آخری حل ہے اور جو بندہ انڈے کا صدقہ کر دیتا ہے وہ غریب ہے فقیر ہے تنگ دست ہے پریشان حال ہے مہِ رجب کے مہینے میں رب کے مہینے میں ربِ کعبہ اپنے پیارے بندوں کو رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دے گا ایک انڈہ جو آج 35 سے 40 روپے کا مل جاتا ہے آپ نے اس انڈے کو صدقہ کرنا ہے فقیر سے فقیر غریب سے غریب بھی یہ ایک انڈے کا صدقہ لسمی کر کے دیکھے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک وقت کا کھانے کو ہے دوسرے وقت کا کھانے کو نہیں ملتا صرف ایک انڈے کا صدقہ مہِ رچب کے پورے مہینے میں کسی بھی دن کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر یہ صدقہ بتائے کے طریقے سے کریے اور صرف ایک تسبیح کو پڑھ کر دیکھئے گا انشاءاللہ ایک تسبیح اور انڈے کا ایک صدقہ کرنے کی دیر ہے صدقہ کامیابی بھی ہے صدقہ کامرانی بھی ہے صدقہ تنگ دستی اور مسئیبت سے نجات کا ذریعہ بھی ہے صدقے کے کمالات بتانا شروع کرو تو بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی آئیے اس عمل کی طرف چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکا وآصحابکا یا رحمت للعالمین علاوالو مہِ رچب کے مہینے میں ایک انڈے کا صدقہ اور ایک تسبیح کو بتائے گے طریقے سے پڑھنا ہے کوئی مرد عورت کوئی چھوٹا بڑا بسرگ میری تمام بہنے بیٹیاں مائیں یا وصیفہ ایک بار لازمی کیجئے گا مہِ رچب کے مہینے میں اگر کوئی بندہ صرف ایک انڈے کا صدقہ کر دیتا ہے تو وہ مجودہ تمام مشکلات سے تمام پریشانیوں سے جن کا وہ سامنا کر رہا ہے رب کی حفاظت میں چلا جاتا ہے اور آنے والے کل کو نہ آپ نے دیکھا ہے نہ میں نے دیکھا ہے کوئی نہیں جانتا سوائے رب کعبہ کے رب کریم جو کہ آنے والے کل کو جانتا ہے مہِ رچب جو کہ رب کا مہینہ ہے صرف ایک انڈے کا صدقہ کرنے کی دیر ہے رچب یعنی رب کے مہینے میں آپ کی مجودہ تمام مشکلات پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا اور آنے والی بھی تمام مسئبتیں تمام پریشانیاں جن کو آپ نہیں جانتے میرا رب جانتا ہے وہ پریشانیاں بھی آپ کی طرف آنے سے پہلے ہی ختم ہو جائیں گی راستے کی رکاوٹیں ہٹ جائیں گی بندشیں ٹوٹ جائیں گی مو سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی رچب کا مہینہ ہے خدارہ لا پرواہی مت کی تھیے گا رچب کے مہینے میں جو بندہ رب کریم سے ایک لاکھ مانگتا ہے میرا رب دس لاکھ سے نوازتا ہے سو فیصد گرنٹی کے ساتھ صرف ایک انڈے کا صدقہ آپ کی نسلوں کو عباد کر سکتا ہے آپ نے بہت سے پیروں سے فقیروں سے اللہ کے ولیوں سے اور اہل بیعت سے سنا ہوگا کہ صدقہ خیرات آپ کے ہاتھ کے لکھی تقدیر کو بدل دیتا ہے صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے پریشانیوں کو ختم کرتا ہے صدقہ صدقہ نجات بھی ہے صدقہ شفاہ بھی ہے صدقہ ایک ایسا عمل ہے کہ اگر آپ کو صدقہ کرنا آ جائے کسی کے حق میں بہتری کا فیصلہ سنانا بھی صدقہ ہے کسی کے حق میں واز اٹھانا بھی صدقہ ہے کسی کے لئے بہتر سوچنا بھی صدقہ ہے کسی کو اچھی بات بتانا اچھا مشورہ دینا بھی صدقہ ہے لیکن آج میں جس صدقے کی بات کر رہا ہوں یہ ایک انڈے کا صدقہ ہے ماہِ رجب رب کا مہینہ ہے شابان محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے اور رمضان پوری امت کا مہینہ ہے ماہِ رجب کا مہینہ شروع ہوتے ہی آپ نے ایک انڈے کا صدقہ کرنا ہے انڈہ با ازانی کسی بھی دکان کسی بھی بزار سے مل جاتا ہے اگر بیٹیاں رشتوں کی وجہ سے پریشان بیٹھی ہیں جن بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں اور بیٹیاں خود میں احساس کم طریقہ شکار ہو جاتی ہیں آپ نے کسی کو رشتے کا نہیں کہنا ماہِ رجب کے مہینے میں بیٹیاں خود پڑھ لیں یا پریشان ماں باپ پڑھ لیں ایک انڈے کا صدقہ اور ایک تسبیح جو بتاؤں گا بتائے گے طریقے سے کرنے کی دیر ہے میں سو فیصد گارنٹی سے کہتا ہوں کہ رجب کا مہینہ جو کہ تیس دن پر مشتمل ہے تیس دن کے اندر اندر بیٹیوں کے بہترین رشتے ہو جائیں گے اور رشتہ خود چل کر آپ کے گھر تک آئے گا اس کے علاوہ جن کے کاروبار چلتے بند ہو رہے ہیں بہت سے لوگ پریشان ہیں کہ چلتا کاروبار بند ہو گیا نظرِ بد حسد نے کاروبار کو کامیابی کو تباہی و بربادی کی طرف کر رکھا ہے نظرِ بد اور حسد ایک ایسی بلا ہے کہ انسان کا جینا حرام ہو جاتا ہے نظرِ بد اور حسد ایسا لا جواب برائی کا عمل ہے کہ چلتا کاروبار بند ہو جاتا ہے پتھر بھی پھٹ جاتا ہے اگر آپ نظرِ بد حسد جادو جنات سے رب کی حفاظت میں جانا چاہتے ہیں رشتوں کی بندش کاروباری بندش اور کسی بھی طرح کی بندشوں کو توڑنا چاہتے ہیں اور ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے رب کی حفاظت میں جانا ہے تو ماہِ رجب کے مہینے میں ایک تسبیح اور انڈے کا صدقہ لسمی کیجئے گا کرزدار ہو کرز ایک ایسی دلدل ہے کہ بندہ اس کے اندر دنستہ چلا جاتا ہے کرز سے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کرز جیسی بلا سے جان چھڑانا چاہتے ہو کرز سے مکمل نجات چاہتے ہو تو ماہِ رجب کے مہینے میں ایک تسبیح اور انڈے کا صدقہ کر کے دیکھیں انشاءاللہ کرزداروں کو کرز سے نجات مل جائے گی اور اگر آپ کسی بھی پریشانی میں کسی بھی مشکل میں مبتلا ہیں آپ رجب کے مہینے میں یہ صدقہ کیجئے آپ کی مجودہ اور آنے والی تمام مشکلات و مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا رجب کا مہینہ اپنے ساتھ بہاریں لے کر آتا ہے رجب کی ہر گڑی قبولیت کی ہے رجب کے مہینے کا ہر لمحہ رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہے اس مہینے میں رحمتیں برکتیں چھمہ چھم بارش کی طرح برس رہی ہیں کوئی مانگنے والا ہو کوئی رب سے مانگنے والا ہو کوئی رب کو منانے والا ہو میرا رب اپنے مہینے رجب میں دینے کو تیار بیٹھا ہے پھر کیوں نہ رب سے رب کے مہینے میں مانگ لیا جائے آج کوئی فقیر ہے کوئی تنگ دست ہے پریشان حال ہے ہاتھ اٹھا کر مانگ لے انڈے کا صدقہ کر لے موز سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی جس طرف قدم بڑھاؤگے کامیابی مقدر ہو جائے گی جس چیز میں ہاتھ ڈالو گے وہ سونا ہو جائے گی وقت کی نزاکت کو مت دے نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں اس عمل کی برکات و فضیلت بتانا شروع کرو تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی صرف اتنا کہوں گا کہ مہی رجب میں انڈے کا صدقہ لاسمی کر لینا یہ ایک صدقہ آپ کی نسلوں کو عباد کر سکتا ہے گھر کے حالات کو بدل سکتا ہے ہر مشکل پریشانی کا حل ہو جائے گا کرنا کیا ہے مہی رجب کا پورا مہینہ مجود ہے آپ چاہے دن کے وقت پڑھ لیں رات کے وقت پڑھ لیں باوسو مسلے پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داد پر دھرود پاک پڑھئے غور سے سنیے گا آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے آپ کو نیا گھر چاہیے آپ کو گاڑی چاہیے آپ دولت شخرت کچھ بھی چاہتے ہیں منپسند نوکری منپسند شادی بے روزکاری سے نجات بے اولادی کا خاتمہ میاں بیوی میں مخبت دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت اور آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا آج کسی ایسی ناممکن حاجت کے لیے مانگنا جو آپ کو لگتا ہے کہ ممکن ہو نہیں سکتی اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داد پر ایک بار کوئی صحابی درود پاک پڑھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں آپ نے صرف ایک بار کوئی صحابی درود پاک لاسمی پڑھنا ہے یہ عمل کی شرط ہے کیونکہ درود پاک کے بغیر کوئی بھی وصیفہ قبول ہوئی نہیں سکتا الوالو جیسے ہی آپ نے ایک بار درود پاک پڑھ لیا اب آپ نے ایک انڈہ جو با آسانی کسی بھی دکان سے مل جاتا ہے آپ نے ایک انڈے کو صدقے کی نیت سے سیدھے ہاتھ کی ہتیلی پر رکھنا ہے اور آنکھوں کو بند کر لینا ہے آنکھوں کو بند کرتے ہوئے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا لاسمی ہے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے جو تسبیح پڑھنی ہے وہ سورہ اخلاص کی وصیفہ ہے پہلے نمبر پر آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے سورہ اخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے سورہ اخلاص رب کی بینیاسی کو بیان کرتی ہے سورہ اخلاص میں رب کریم نے واضح فرما دیا کہ نہ میں کسی کی اولاد ہوں نہ میں کسی کا بیٹا ہوں میرا کوئی ہمسر نہیں رب کریم کا کوئی جاننے والا نہیں رب کریم وحد و لا شریک ہے وہ جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے کر سکتا ہے وہی خالق ہے وہی مالک ہے وہی رازق ہے اللہ والو ماہی رچب کے مہینے میں ایک انڈے کو سیدھے خات کی ہتیلی پر رکھتے ہوئے آپ جس مقصد کو ذہن میں رکھ کر سورہ اخلاص پڑھنا شروع کریں گے میرا رب کی وحدانیت کے صدقے میرا رب آپ کی ہر حاجت کو غیب سے پورا فرمائے گا آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے وہ مل جائے گا آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی آپ دنیا کے جس مقصد کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں دونوں ہاتھ اٹھا کر مانگنا شروع کیجئے میرا رب بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تعلق کو کھول دے گا موز سے نکلی ہر بات کو پورا کر دے گا صرف آپ نے ایک انڈے کو سیدھے ہاتھ کی ہتیلی پر رکھتے ہوئے آنکھیں بند کر کے سورہ اخلاص کو پڑھنا شروع کرنا ہے سورہ اخلاص کو پہلے نمبر پر پڑھنا ہے اور صرف تیتیس بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے ٹھرٹی تھری ٹائم سورہ اخلاص پڑھنی ہے انشاءاللہ تیتیس بار سورہ اخلاص کو رچب کے مہینے میں پڑھنے والے پر رب کی رحمتوں برکتوں کے خدانے کھل جائیں گے رب کی ذات راسی ہو جائے گی اور جس بندے سے رب راسی ہو جائے اسے مانگنا نہیں پڑھتا اسے مل جاتا ہے اب تیتیس بار سورہ اخلاص کو پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھے جگہ چھوڑے بغیر آپ نے دوسرا وصیفہ جو پڑھنا ہے وہ رب کے دو ناموں کا وصیفہ ہے یا حفیظو یا سلامو کو پڑھنا ہے یا حفیظو یا سلامو ایک بار ہو گیا یا حفیظو یا سلامو دو بار ہو گیا یا حفیظو یا سلامو تین بار ہو گیا آپ نے یا حفیظو یا سلامو کو ہاتھ کی انگلیوں پر صرف گیارہ بار پڑھنا ہے ماہر اچھب کے مہینے میں رب کے مہینے میں رحمتوں برکتوں کے مہینے میں کامیابی کے مہینے میں ایک انڈے کو سیدھے خات کی ہتیلی پر رکھتے ہوئے پہلے نمبر پر جو وصیفہ پڑھنا ہے آپ نے سورہ اخلاص کو ہاتھ کی انگلیوں پر تیس بار پڑھنا ہے 33 ٹائمز پڑھنا ہے اب دوسرے نمبر پر جو وصیفہ پڑھنا ہے وہ وصیفہ یا حفیظو یا سلامو کا وصیفہ ہے آپ نے یا حفیظو یا سلامو کو ہاتھ کی انگلیوں پر گیارہ بار پڑھنا ہے گیارہ بار یا حفیظو یا سلامو پڑھنے کے بعد آپ نے انڈے کو کس طرح سے صدقہ کرنا ہے یہ غور اور توجہ سے سنیے گا اگر آپ نے یہ وصیفہ صبح پڑھا ہے تو شام سے پہلے پہلے انڈے کو صدقہ کر دینا ہے یعنی کسی غریب فقیر کے حوالے کر دینا ہے اگر تو کوئی غریب مسکین انڈے کو کھانے کی نیت سے لے لیتا ہے تو بہترین ہے اگر کوئی آپ کو لگتا ہے کہ وہ بندہ جس کو آپ صدقہ کر رہی ہے وہ انڈے کو کھائے گا نہیں تو آپ نے اس انڈے کو کسی کھلی جگہ پر توڑ دینا ہے تاکہ چرند پرند حشرات اس ٹوٹے ہوئے انڈے کو کھا جائیں آپ کا صدقہ ہو جائے گا اور رب کی وہ مخلوق آپ سے آپ کے لئے رب کریم سے دعا کرے گی آپ کی سفارش کرے گی اور رب کریم اپنی مخلوق کے سفارش پر آپ کی تمام پریشانیوں کا مسیبتوں کا رکاوٹوں کا نظر بد اور حسد کا جادو جنات کی غیب سے حفاظت فرمائے گا اور جب بندہ رب کی حفاظت میں چلا جاتا ہے دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی پھر سنیے یہ انڈہ آپ نے وظیفہ مکمل کرنے کے بعد جتنی جلد ہو سکے صدقہ کر دینا ہے صدقے کے دو طریقے بتائیں ہیں آپ کسی غریب مسکین کو کھانے کے لئے دے دیں یا پھر اپنی چھت پر یا کسی کھلی جگہ پر توڑ کر پھیلا دیں جہاں چرند پرند حشرات اس انڈے کو کھا جائیں گے جیسے ہی یہ صدقہ کیا ہوا انڈہ ختم یعنی کھا لیا جائے گا آپ کے حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے آپ کی رکاوٹیں آپ کی تنگ دستی آپ کی غریبی آپ کے فاقے ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائیں گے جس کو یقین نہیں آتا ایک بار رجب کے پورے مہینے میں ایک بار یہ وصیفہ کرے موقع بار بار نہیں آتا اللہ کے نینا نوے ناموں میں سے ایک نام کومنٹ میں ضرور لیں